موسیقی میں ہوں ناصر اوٹر میں اگر آپ کو پتے میں بلک میں پتا ہے کہ میں آپ کو پتے اوچر میں آ چکا ہوں اور میں ابھی جار ہوں اپنے دچا میں اور سبزیھ خیرہ تیار ہو چکی ہیں یہاں پر پول بغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں جو لائس ٹائم میں نے آپ کو دکھائی دیا ہے دچا وہ ابھی فور ریڈیو ہے تو ابھی میں جار ہوں دچا میں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا نئی نئی چیزیں جو وہاں پہ ہم نے لگائی تھی لاس ٹائم اور پھول بغیرہ بھی لگ چکے ہیں سبزی بغیرہ بھی نکل آئی ہیں اور سبزی بغیرہ بھی ہم اتاریں گے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا تو چلے چلتے ہیں بچال کے آپ کو دکھاتے ہیں اپنے دچہ کا بھی جو نیا روپ ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو تو جی یہ میں پہنچ کر ہوں اپنے دچہ میں آپ کو انٹرنس دکھا دیتا ہو یہ انٹرنس ہے وہ میشہ کو تھوڑا سائٹ پہ کھا رہے ہیں ابھی میں اندر جانے لگا یہ انٹر ہو چکا ہوں اپنے دچہ میں انہوں نے تھوڑا سا میشہ کو سائٹ پہ کیا اور یہاں آپ کو نظارے دکھاتا ہوں جی لاس ٹائم بھی آپ کو آیا تھا دکھایا تھا یہ دیکھیں پھول ریڈی ہو چکے ہیں سبحان اللہ پھول ریڈی ہو چکے ہیں جس قسم کے بھی یہاں پہ لگائے تھے یہ دیکھیں آپ بہت پیارے پھول ہیں یہ دیکھیں آج اور سبزیاں غیرہ بھی یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح مطلعہ سبزیاں یہاں پہ اتارتے ہیں تو یہ لاشٹ منتھ ہے گھرمیوں کا یہاں پہ آپ کو فروڈ لگا ہوا دکھاتا ہوں نشپاتی لگی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہوں گے نشپاتی لگی ہے یہ نشپاتی کا درخت ہے اور اسی طرح یہ سارے پھول آگے آگے پھول پھول کافی بڑا ڈاچہ ہے تو جناب ابھی لگتا ہے آپ کے لئے پھولوں کئی ویڈیو کافی ہے مطلب آپ کو پھول دکھا دیا ابھی یہ دیکھیں یہاں پر ابھی فروڈ لگی ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے یہ ریشن میں پتنس کو کیا بولتے ہیں میں نے پہلے کبھی نکھائے تھے لیکن مطلب ٹیسٹ کی ہے یہاں پہ ابھی تیار نہیں ہوئے اور اور ابھی اس طرح میں اور میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا یہ آپ دیکھ سکیں میرے سامنے یہ چیری کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا نام کوئی ہو رہا ہے بہت زیادہ سویٹ ہوتا ہے یہ جتنے بھی سارے ہیں درگ وغیرہ یہ سارے فروٹ کے لگے ہیں یہ بھی فروٹ لگا ہوا ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فروٹ تیار رہا ہوا ہے یہ سیب ہے میرے حال میں یہاں سیب لگے ہیں سیب لگے ہیں سیب اس طرح کافی زیادہ یہ درخت یہ سارے فروٹ کے درخت ہیں اور ابھی میں آپ کو سبزی والی سائٹ پہ لے کر جاتا ہوں ابھی ہم نے سبزی کیا اتارنی ہے جو ہماری الموس ریڈی ہو چکی ہے یہ جی آلو یہ سارے آلو لگائے ہوئے ہیں یہ آلو وغیرہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ ابھی ہم نے اس کو آلو اتارنے ہیں تقریباً اس میں تین چار دن ہمارے لگیں گے آج سے ہم کام شروع کریں گے اور تین چار دن لگ جائیں گے کافی زیادہ آلو ہیں اور اسی در انہیں دیکھیں یہ ڈنڈے لگا کر ان کو کپڑے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ میرے حال میں کوئی سبزی ہے یہ میرے حال میں ہاں سمجھ کیوں یہ کپوستہ ہے یہ بند گو بھی جسے بولتے ہیں یہ وہ لگا ہوا ہے تو میرے حال میں پرندے آکے کھاتے ہوں گے یہ کوئی جیسا ہوگا اس لئے انہوں نے یہ کپڑے بنا کے لکھائے ہوئے ہیں پھول دیکھیں کتنے پیارے پھول لگے ہیں یہ سائیڈ میں دل خوش ہو گیا جی یہ پھول دیکھ رہوں گے آپ واہ جی واہ بہت پیارے پھول لگے ہیں اس سائیڈ میں اور ان کی جو خوشبو آ رہی ہے واہ جی واہ سفید پھول بھی ہیں مطلب برنگ برنگیں پھول لگے ہوئے ہیں یہ جب میں ونٹر میں آئے تھا تو جب تب یہ چیزیں لگا رہے تھے یہ ساریاں تو ابھی الموسٹ ریڈی ہو چکے ہیں پھول وغیرہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں یہ سارے پھول دیکھیں کتنے پیارے پھول ہیں رنگ برنگیں پھول ہیں اور ان کی جو خوشبو آ رہی ہے آپ یقین نہیں کر رہے ہوں گے کتنا مزہ آ رہا ہے دل کر رہا ہے یہاں سے بھی نہ جاؤں اور یہ مجھے پھول بہت اچھے لگے ہیں یہ ان کا کلر بھی بہت مزک ہے اور ان کے ساتھ جو سمیل آ رہی ہے کافی زیادہ تیز سمیل آ رہی ہے اور یہ وائٹ ہے اور ابھی کام شروع کرنے لگے ہیں میں آپ کو پھر کام کا بھی دکھاتا ہوں کس طرح ہم آلو پہ غیرہ ہوتا ہے ہوتارتے ہیں نا یہاں سے ابھی میں تھوڑا سور آگے ہیں مجھے بہت پیارے سے پھول نظر ہیں میں نے کہا آپ کو وہ بھی دکھا دوں یہ اس سائٹ پہ نا یہ پھول یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے رنگ برنگیں پھول ہیں ان کی جو خوشبو آ رہی ہے اور جو مجھے بہت زیادہ اچھے لگے ہیں وہ ابھی میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں یہ وائٹ سے مطلب وائٹ ییلو کہہ لے ان کو لائٹ ییلو بہت پیارا کلر ہے ان کا خوشبو بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے ان کی کتنی بٹر فلائی بھی آکے بیٹھ کے اور یہاں پہ یہ سیب لگی ہوئے میں آپ کو دور سے دکھا تھا اور یہ انہوں نے روم سے بنایا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے پلاسٹر کا شیشے بند روم سے بنایا ہوئے یہاں پہ سارے انہوں نے ٹماتر اور غیرے لگائے ہیں اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ سارے ٹماتر لگے ہیں اس سائٹ پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے کھیرے یہ جو روم ہے یہ سارے سبزیوں کے ہی ہیں کھیرے لگے ہیں یہ سایٹ پہ ٹماتر ہے کافی زیادہ چیزیں ہیں یہ بھی کھیرے لگے ہیں یہ سارے کھیرے لگے ہیں یہ بہت بڑا گارڈن ہے یہ اس کا رقبہ تو مجھے نہیں پتا آپ کے اتنا ہو سکتا ہے اور کافی زیادہ یہاں پہ چیزیں لگے ہیں جس کا مجھے بھی مطلب خود بھی نہیں پتا باقی آج ہم نے آلی ہوں ہم نے کھاڈ بھی اتار رہے ہیں اور تین دن اور تو جناب آج کے لئے صرف یہ پانچ تھوڑے ہوئے ہیں دو اس سیڑ پہ ہیں تین یہ تو ابھی کل پھر سٹارٹ کریں گے اسی ٹائم پہ ابھی مطلب ہم آئیں گے دو بجے دو پہر کو کھانا کھا کے نا دو پہر کا اور کام وکیرہ کریں گے تو میں بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بار بی کیوں کریں میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں سنڈے کو سکتا ہم یہاں بار بی کیوں کا پروگرام کریں تو پھر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ہی اوپ کہ آپ کو یہ والا ولاگ پر ساند آیا ہوگا تو کینڈلی میرے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں ویڈیو شیئر کریں اور اگر آپ کے مائن میں کوئی کوشٹ نہ ہو تو آپ مجھ سے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور ابھی گلی اجازت دیں